جی اب ہم آتے ہیں اسم مصدر کی اقسام مصدر مفرد مصدر آپ کو پتہ ہے فیل اور نا کو ملا دیتے ہیں تو مصدر بن جاتا ہے مفرد کہتے ہیں اکیلا یا واحد یا اصل مصدر جو پہلا مصدر آپ نے سناوا ہوتا ہے یعنی جو ان کے آفر میں نار ہے وہ اسم جو شروع ہی سے مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے آنا جانا پڑھنا لکھنا کہنا وغیرہ یہ مصدر مفرد کہلائے گا مصدر مرکب مصدر کا میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں مرکب دو الفاظ کے مجموعہ کیوں کہتے ہیں یعنی جب ہم مصدر کے ساتھ کوئی ایک اور لفظ ملا لیتے ہیں اس کے شروع میں تو وہ مصدر مرکب بن جاتا ہے وہ اسم ہے جو کسی مصدر کے شروع میں کوئی لفظ لگا کر دوسرا مصدر بنا لیتے ہیں جیسے کہانا کسیدہ لکھنا بہک جانا کلمہ پڑھنا سچ کہنا اس میں آنا لکھنا جانا پڑھنا اور کہنا مصدر ہیں اور اس سے پہلے اقلافز لگا کر رہنے سے مصدر مرکب بنا لیا ہے پڑھنا